اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ساری کائنات پر ہے جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے کیسا مہربان دنیا کو ایک خوبصورت روپ میں ڈالا اور اس کی رنگینیوں کو دکھایا کیسا مہربان سمندر سے بخارات کو اٹھایا اور بھاری بادلوں کو ہوا میں چلایا کیسا مہربان سمندر کی وساطوں کو پیدا فرمایا اور اپنے واسع ہونے کی دلیل پیش کی اپنی مہربانیوں کی وساطوں کی دلیل پیش کی کیسا مہربان بادلوں سے رمجم بارش کو برسایا یک دم نہ ڈالا کہ سب نظام تباہ ہو جائے کیسا مہربان سمندر کی لہروں کے سامنے چٹانیں پیدا فرمائی تاکہ پانی جب ان چٹانوں کے ساتھ ٹکر آئے تو ایک الگ سا نظارہ پیش ہو کیسا مہربان پہاڑوں پر برف برسائی اور اسے پگلا کر چشموں کی شکل بنائی اور ان چشموں کو پہاڑوں کے اوپر سے زمین پر اتارا اور اس کے ذریعے سے زمین کو سراب فرمایا ترہ ترہ کی فصلوں کو اور سبزیوں کو سراب فرمایا کیسا مہربان کہ انسانوں کے بسنے کے لیے درختوں کی لکڑی پتھر کی چٹانیں اور ترہ ترہ کا میٹیریل محیہ فرمایا کیسا مہربان رنگ رنگ کے خوشبودار پھول ان کی مہت سے فضا کو معتر فرمایا کیسا مہربان کہ درختوں کو سبز چادر پینا کر ایک الگ سا نظارہ پیش فرمایا ایسا بادشاہ کہ ساری کائنات کا بادشاہ کہ اس کا کوئی شریک نہ ہو ایسا مہربان کہ ترہ ترہ کے پھلوں کو ذائقے دیئے آڑو کا پھل، شیطوت کا پھل، انگور کا پھل، مالٹوں کے پھل اور انہیں بھی ترہ ترہ کی اقسام محیہ فرمائیں کیسا مہربان چڑیوں کا چہکنا اور ان کے مختلف رنگ اور خلابی رنگ، فیروزی رنگ اور ان کے پروں اور بالوں پر پرنٹ نیلا رنگ، سرہ رنگ، بھورا رنگ، سبز رنگ، سفید رنگ، کالا رنگ اور ایسے رنگ کہ شمار کرنا مشکل ہو پیدا فرمائے کیسا مہربان؟ انسان اللہ کی مہربانیوں کو نہ ہی کن سکتا ہے اور نہ ہی ان کا شکر ادا کر سکتا ہے اللہ رب العزت کی مہربانیاں لا محدود ہیں جن کو گناہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس کے باوجود انسان کو تو یہ چاہیے کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کفر نہ کریں کہ جو کفر ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور جو شکر ہے وہ بہت ہی عالی نیکی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمال کرنے اور اپنا بے انتہا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمان